موسیقی کیونکہ یہ کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ جب بھی وقت ملے خود کو ریلیکس رکھا جائے اور جب کام کریں تو اپنی پوری قوت اور انرجی کے ساتھ کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال بھی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرنا چاہوں گی اور پروگرام کا آگاز بھی اسی سے کروں گی کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوس ہی پیدا کر دیتی ہے اس لیے تناب اگر کامیابی ملے تو اسے سر پر نہیں سوال کرنا اور اگر ناکامی ملے تو اسے دل میں نہیں اس کوئی جگہ بنا لینا اور ہمت اور استقامت سے ہمیشہ ہمیں محنت کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے تو اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرلے سے ما جی رشتوں کے حوالے سے تو جب تک گھر کے افراد ملجل کر اور محبت اور سلوک کے ساتھ رہتے ہیں نا تو اسے ایک عباد گھر کہا جاتا ہے لیکن جب گھر میں رنجشے بڑھنے لگتی ہیں محبت کم ہو جاتی ہے تو پھر گھر گھر نہیں رہتا صرف ایک مکان بن کر رہ جاتا ہے اور گھر کو عباد کرنے میں بچوں کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے بچے اپنی ہر ضرورت کے لیے ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں ماں باپ کی ہی طرف دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایک ایسا سایا ہوتے ہیں جن کے طلب انہیں ہر تکلیف سے نجات مل جاتی ہے اس سائے طلب انہیں تحفظ کا حساس بھی ہوتا ہے اور والدین کے سر پر ہونے کا حساس ان کی شخصیت کی مصفت تعمیر بھی کرتا ہے لیکن بڑھتے ہوئے معاشری دباؤ گھرے لو مسائل اور دیگر وجوہات کے باعث ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے جو واقعات ہیں وہ عام ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بعض اوقات بات لڑائی جھگڑوں سے آگے بڑھ جاتی ہے اور نوبت علیدگی تک آ جاتی ہے اور اس صورتحال سے بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں گھر میں آئے روز کے لڑائی جھگڑوں اور بدکلامی سے بچوں کے ذہن اور نفسیات پر پہلے ہی منفی اثرات پڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں ماں باپ کے درمیان علیدگی یا پھر طلاق ان کی شخصیت کو مصف کر کے رکھ دیتی ہے تو ماں باپ کے علیدگی بچوں پر کیا سرات مرتب کرتی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معافیہ ملک ہیں کلینیکل سائیکولوجس ہیں معافیہ میں آپ کو خوش آمدید کریں جاگل آہور میں کیسی ہیں الحمدللہ جس طرح میں بات کری تھی کہ والدین اپنی راہے جدا کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بہت تعویل ہوتے ہیں اس کے بعد یہ علیدگی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے ان کی نفسیات جو ہے خاص طور پر وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلے بہت امپورڈنٹ فیکٹر ہے آپ نے ابھی بات کی کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ with the time being سب سے پہلے ان کی جو تعلیم کی جگہ ہے وہ ان کے پیرنٹس ہیں سپیشلی مادر اور اس کے بعد فادر وہ جس طرح کے بہیوئیرز اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم سب کے لیے ہمارے پیرنٹس آئیڈیال موڈل ہوتے ہیں ہم انہیں فولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب آپ کی فیملی میں وہی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہونا شروع رہی ہے بحث ہو رہی ہے بچے اس چیز کو آوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ آوائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم پہ situation یہ آ جاتی ہے کہ ان کانفلٹس میں بچوں کے نفسیات پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے اب گھر میں لڑائی ہو رہی ہے بچہ پڑھ نہیں سکتا بچہ کھیل نہیں سکتا ہے اتنی گالی گلوچ ایون یہاں تک کہ فیزیکل ابیوس بھی دیکھا گیا اور بچے اس چیز سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں کمرے میں اکیلا بند کر لیتے ہیں یا اپنے باہر فرنڈز بنا لیتے ہیں یا زیادہ تر وہ اپنے آپ کو بالکل علیدہ کر لیتے ہیں تاکہ وہ کسی سے بات ہی نہ کریں نہ وہ اپنے والدین کو دیکھ سکیں لڑتے ہوئے اور ان کے لیے وہ ایک مومنٹ بہت خوشگوار ہوتی ہے جب ان کے پیرنٹس مل کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ سیکنڈز کی ہوتی ہے لیکن دوبارہ وہی بحث اور وہی نوک جو جس میں بچوں کی نفسیات بہت ایفیکٹ ہوتی ہے اس میں بچے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹروماس میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہ چیز لیٹر اون ان کی اڈلٹ لائف میں ان کی پرسنالٹی پر بہت ایفیکٹ کرتی ہے کس طرح کھینچا جاتا ہے ایک دوسرے کی طرف تو مجھے بتائی اس طرح بچوں کے اندر جو گسیلہ پن بھی آ جاتا ہے ان کی شخصیت متاثر ہونے لگ جاتی ہے تو ان فیوچر ان کی شخصیت کس طرح اثر انداز ہو اب دیکھیں بچے کی سکولنگ ہے لیکن اس سکولنگ میں بچہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اس کی پی ٹی ایمز ہیں پیرنٹس نہیں جا رہے ہیں یا مدر جا رہی ہیں مدر ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جا رہا اور بچہ اتنا ایفیکٹ کر رہا ہے with the time being بچے کے اندر وہی بہیویر کچھ سٹریٹریجیز ہوتی ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے بچے وہ بہیویر ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بڑے ہو کہ وہ بھی وہی حرکتیں شروع کرتے تھے جو ان لوگوں نے اپنے گھر میں دیکھی ہے یا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بلکل انٹرو ورڈ بنا لیتے ہیں سوشل نہیں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے ان کا ایسا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ سب پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی کمپنی بھی ایسے ہی بناتے ہیں جن کی پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ الیدہ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے نہیں رہتے اور جب یہ کوٹ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں بچے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ان کے مائنڈ میں اور سمٹائمز یہ اتنا ایفیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیلی لائف کو پروپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں اور بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت ایسے کیا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے اچھا ایکزیکٹلی میرے پاس کچھ کلائنٹس پر ایسے آتے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ میرے امام آبا نے تو مجھے ڈانٹ کے کیا مجھ سے پیار نہیں کیا تو میں کیوں اپنے بچوں سے پیار کروں کہ ہمارے مائنڈ میں بچپن کی وہ باتیں نقش کر جاتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنی لائف میں اسی چیز کو فالو کریں اور اسی رول پر چلیں جس طرح ہمارے ساتھ ہوئے ہم بھی آگے ویسے ہی کریں یہ کتنا خطرناک ہے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اگر کسی ایک نے گرتی کیے اس کی سزا آپ آگے کسی کو نہ دیں لیکن ہم اس کیمہ کو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں اس وقت کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے اب یہاں بھی دیکھیں ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں یہاں بہت ضروری ہے اگر ماں باپ الہدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پروپر بچوں کو بتائیں اگر پہلے بچوں کو بتائیں اگر اس کو لگ رہے کہ سائیکولوجیس کی ضرورت ہے یا سائیکولوجیکل کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے کنسرٹ کریں دیکھیں بچے کو ایکسیپٹنس پہ لے کر آنا بہت ضرور ہے ایسٹروفال ٹھیک ہے اگر ماں باپ کی نئی بن رہی ہے بہت مسئلہ آ رہا ہے آپ کو لگ رہے کہ الہدگی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سب سے پہلے جو سٹریک ہولڈرز ہیں وہ آپ کے بچے ہیں ان کو بٹھائیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہے اس میں آپ کو پروپر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے آپ سائیکولوجیس یا کانسلر سے کنسرٹ کریں اس کے بعد وہ ایکسیپٹنس بچوں میں آئے گی تو پھر الہدگی کی طرف جائیں اس میں بھی بچوں کے رائٹس پورے ہونے چاہیے جو ہم نہیں کر باتے ہیں ایکزیکلی تو پھر مجھے بتائیے الہدگی کے بعد بچوں کے بچیں اب پرورش کرنی چاہیے أو کہ بچوں کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے پیڑنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اگر ایک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ایکARSَ کی ضرورت نہ ہوتی ہے توی ماں نہیں اور где باہٹ نہیں جس کے بعد بھی سچ جاتی ہے تو پھر کس طرح پикуہ پروش کریں دیکھیں لیگلی ہم دیکھیں کورٹ نے کافی نوٹیسة سے دیئے کچھ دیز اگر وہ مدر کے پاس رہ رہے کچھ دے وہ فادر کے پاس بھی رہ سکتا ہے اب جس پیرنٹ کے پاس وہ رہ رہ رہے اس پیرنٹ کو چاہیے وہ اپنے ان ڈیس پہ فوکس کرے جن دنوں بچہ اس کے پاس ہے بجائے بچے کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے کے تمہارا باپ تمہارے ساتھ کس طرح رہتا ہے یا تمہاری ماں تمہارے ساتھ کس طرح سے رہتی ہے آپ اس کے مائنڈ میں خود نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انڈرچ کر رہے ہیں بالکل سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو دن بچہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں آپ اس ٹائم پہ بچے کو اچھا ٹائم دیں دیکھیں ٹائم میٹر نہیں کرتا قولیٹی ٹائم میٹر کرتا ہے مطلب آپ اس کو اچھا ٹائم نہیں بنا رہے ہیں آپ اس کو اور سٹریسپل بنا رہے ہیں پھر وہ بچہ باغی ہو جائے گا وہ آنے کی کوشش نہیں کرے گا میں جب بھی ماما یا بابا کے گھر جاتا ہوں وہ دوسرے پیرنٹ کے بارے میں کیونکہ دیکھیں بچہ اگر اپنی ماں کو ایڈیالائز کر رہا ہے وہ دوسری طرف اپنے فادر کو بھی رول موڈل مان رہے ہیں اب یہی ان میں سے ایک انسان دوسرے کے ہی اگینس پول رہا ہے وہ اس طرح سے بچے دونوں کے خلاف ہو جاتے ہیں ایون کیا آتا ہے بچے اگر دونوں پیرنٹس اس طرح سے کر رہے ہیں بچے بھاگ بھی جاتے ہیں اگر اسے بچے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیتے ہیں یا صرف انہیں ایک نام چاہیے وہ نام لے رہے ہیں لیکن اپنے ان کے اندر اتنی پرسنیلیٹی ایشوز آ جاتے ہیں سمٹھائمز بچے انٹرو ورٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر پروپرلی آپ انہیں ایک سیپٹنس کے ساتھ لے کر چل رہے ہو تو بہت سے سنگل پیرنٹس ایسے ہیں جن کے بچے بہت اچھا سروائیف بھی کر رہے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس بھی ہے اور وہ اپنی اس سائکولوجیکل ویل بین کو بہت اچھے طریقے سے مانیج کر رہے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کے ٹھیک ہے آپ سنگل پیرنٹ ہیں لیکن سمہاو آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں اگر آپ اس کو اچھا قولیٹی ٹائم دیں گے کتنا ٹائم دینا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹائم لیمٹ ہو آپ اگر دن میں کچھ سپیسیفک حصہ بھی دے رہے ہیں اس ٹائم میں آپ اس کے ساتھ ایک اچھی ڈسکشن کریں دیکھیں اس کی جو بیسک ضروریات ہیں سائکولوجیکل نیڈز فیزیکل نیڈز وہ آپ کسی طرح سے پوری کر دیتے ہیں لیکن اس کی جو سائکولوجیکل نیڈز ہیں کہ وہ آپ سے شیرنگ کرنا چاہ رہا ہے باپ اسے ٹائم دینے اس ٹائم میں آپ اس کی صرف ویسے ضروریات پوری کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ نہیں کریں اس کو کیا فائدہ وہ یہی کہے گا کہ میری چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس کا یہ ہوتا نا کہ ہم اس کے کپڑے جوتے اور بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں تو شاید یہ چیزیں اناف ہیں لیکن یہ اناف نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسے ہیں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی والدہ کو اپنی بیس پرینڈ کنسیڈر کرتی ہیں ان سے شیئر کرتی ہیں بہت سی بچیاں اسی طرح فادر کے ساتھ تو یہ اٹیچمنٹ ہے اگر آپ اپنی اس اٹیچمنٹ کو خود سے ڈی اٹیچمنٹ میں چینج کریں گے تو وہ بچوں کے اندر کیا ان کے پیرنٹس کے اندر بھی سیکلوجیکل ایشوز آتے ہیں پھر پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں میں تو اس بچے کو الیدہ پال رہی ہوں اتنی کچھ اتنا کچھ کر رہی ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے سمجھ نہیں رہا کیونکہ آپ نے اسے وہ موقع ہی نہیں دیا جب آپ آپ نے اس کو وہ ٹائم ہی نہیں دیا تو وہ کیسے آپ کو انڈرسینڈ کریں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے تو بے شک سنگل پیرنٹ ہو یا کام بھی کرتے ہوں کیونکہ کام بھی کرنا ہے انہوں نے پھر ہی گھر چلے گا لیکن پھر بھی بچوں کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے قوالیٹی ٹائم دینا ہے یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ نہیں قوالیٹی ٹائم دینا ہے دوسرا مجھے بتائیے کیا سنگل پیرنٹ کی یہ ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے کہ اگر الہدگی کے بعد وہ دوسری شادی کر لیں تاکہ بچے کو جو ایک فاملی کا محاول مل سکے آپ دیکھیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اس فاملی میں اجسٹ ہو سکے گا آپ پرپرلی اس کو پہلے ملوائیں ٹھیک ہے آپ اگر کہیں اس کو اپنی شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں بچے کی جو پرپر نیڈز ہیں آپ اگر کہیں بھی شادی کرتی ہیں آپ کے فاملی میں وہ اجسٹ ہو سکے گا بچے کو بھی ایک پرپر فاملی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اب بچے کو ایک سیپٹنس میں لے کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیار محبت میں شادی کر لی لیکن اس کے بعد لڑائی جھگ رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں ایک ایسا element ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی پیارنٹس کہتے ہیں نہیں جی میری زندگی ہے میں نے گزارنی ہے بھئی وہ بھی تو آپ کے زندگی کا حصہ ہے آپ نے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اگر آپ کا بچہ اس فاملی میں اجسٹ کر پا رہا ہے تو آپ اس کو بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کر پا رہا آپ اٹ لیسٹ اس کو اتنا ٹائم دیں اپنے بچے کو کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکے کیونکہ بچوں کے اندر جب تک ایکسپٹنس نہیں نہ آئے گی وہ کبھی بھی موون نہیں کر سکتے ہیں اور سمٹیمز کیا ہوتا ہے دیکھیں اسی طرح ریسنٹ ایک سٹوری تھی فادر نے ڈسینیاں لیا میں نے دوسری شادی کرنی ہے اب بچے کے مائنڈ پہ وہ اتنا ایفیکٹ ہوا اس نے اپنے باپ سے بات کرنا تک چھوڑ دیا اب دیکھیں ایکسپٹنس آپ پر فیشنل ہیلپ لیں آپ نے اگر ایک چیز کرنی ہے پر فیشنل ہیلپ مجود ہیں ہمیں پر فیشنل ہیلپ لینی چاہیے کوئی ایسے سیمٹمز ہو یا کوئی ایسی چیز ہونا شروع جہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت اب دیکھیں آپ کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہے آپ دیلی روٹین میں اتنا ڈسٹراب ہیں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کر نہیں پا رہے ہیں آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ اس حد تک ڈسٹراب ہو گئے ہیں آپ کو شو کر رہا ہے وہ انڈیکیشنز ہیں کہ آپ اس کی بات کو دیکھیں اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت ہے آپ کاؤنسلر کے پاس لے کر جائیں پرسٹ اگر وہ پرپر ریپر بیلڈ کرتا ہے اس بچے کے ساتھ تو اس چیز کو پرسیو کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے اور ویدہ ٹائم بینگ ان چیزوں پر کام کر کے ہم بچوں میں ایکسیپنس لے آتے ہیں اور اس چیز میں بڑا ہیلپ بھی کرتی ہے تو مدب اگر بچوں کوئی اچھی طریقے سے تشخیص نہ کی جائے یا پیرنٹس کو نہیں پتا چل رہا کیونکہ ہیلپ کی ضرورت ہے وہ بھی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو کیا یہ بڑے ہوتے ہوتے ہیں ان کو کسی ڈیس آرڈر کی طرف بھی لے جائے گا بلکل اب دیکھیں بچے کے اندر زد ہے گصہ ہے چڑچڑاپن ہے سمٹائمز وہ چیزیں توڑ ہیں سمٹائمز وہ اپنا گصہ اپنے اندر ہی ایڈ آن کرتا جا رہا ہے اور وہ جب لیول ایک سیڈ ہو جائے گا وہ ایک بلاسٹ کی طرف ہٹے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو سائیکلوجیکلی کیا فیزیکلی بھی ڈیس آرڈ کر سکتے ہیں اب یہ چیزیں بہت زیادہ جو بچے اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ایون سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بڑے ہو کے ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا آپ کو اتنا خوف اتنا ڈر آپ کی فیملی سے ملا ہے کہ آپ پیر فل سیچویشنز میں چلے جاتے ہیں آپ انزائٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے with the time being آپ کا انوائرمنٹ آپ کو کس طرح دیکھیں اگر گھر میں ٹراما ہے باہر بھی آپ کو وہی سیچویشن مل رہی ہے تو آپ کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے اب دیکھیں بہت سے ہم نے broken families میں بچے دیکھے ہیں with the time being وہ باہر نکلتے ہیں اس پیار کو ڈوڑنے کے لیے اور اس پیار کے چکر میں وہ غلط راستوں پر بھی چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو تو بہت اچھے لوگ آپ کے teachers اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ وہ آپ کو guide کرتے ہیں لیکن sometimes بچے کے آتے ہیں different غلط relationships میں چلے جاتے ہیں تو آگے جا کے disaster اور بہت زیادہ mental health physically professionally ہر طرح سے یہ چیزیں آپ کے کہیں نہ کہیں effect کرتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو proper اپنی life میں کچھ ایسی strategies رکھنی چاہیے یا کسی professional سے discuss کرنا چاہیے تاکہ آپ اس چیز سے اس مسئلے سے نکل سکیں اور اپنی life کو بہتر کر کے چاہیے اور اس طرح کی وجہ سے ماں باپ کا جب رشتہ چھوڑ جاتا ہے کسی ایک کی وجہ سے تو وہ پھر بچے باقی رشتوں پر بھی اعتماد نہیں کرتے ایسی ہی ہے اگر وہی آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کا بہن بائیوں کے ساتھ relationship اچھا نہیں ہے تو آپ باہر کس طرح سے اعتبار کریں گے with the time being آپ class میں جاتے ہیں آپ دوست نہیں بناتے ہیں میں ان پر trust ہی نہیں کر سکتا میرے گھر والے نہیں مجھ پر trust کرتے ہیں تو میں ان پر کیسے trust کروں later on جب آپ adult life میں آپ relationship میں نہیں جاتے اگر چلے جائیں آپ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کا relationship end کی طرف چلا جاتا ہے کہیں گلتی پہ ہیں آپ اس چیز کو accept ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو کیسے آپ survive کر سکتے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر پیرنٹس ہی بچوں میں اعتبار کا وہ factor نہیں لاتے ہیں confidence نہیں لاتے ہیں دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتے ہیں نا ہماری proper research اس پہ ہوئی ہوئی ہے کہ بچے کی mind ایک plain slate کی طرح اب ہمارے پیرنٹس اس پہ جو لکھیں گے بچہ وہی adapt کرتے ہیں اب آپ اس پہ پیار محبت ہر چیز اس طرح سے کریں گے وہی adapt کرے گا اگر آپ اس پہ گصہ anger اس طرح سے کریں گے اب دیکھیں بچہ روتے ہیں یہاں سب سے پہلے اگر جب بچہ پیدا بھی ہوتے ہیں وہ اپنی مدر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں کوئی فیر فل سیچویشن ہوگی وہ سب سے پہلے اپنی مدر کی اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھے گا اگر وہی سے ملے گی اگر نہیں ملے گی وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ چیزیں اور وہ صرف گھرواہروں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اپنی ذات سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا معافیہ مالی کے مارے ساتھ موجود ایک کلینیکل سائکولوجس تھی معافیہ بہت شکریہ آپ کے بعد آپ یہاں پر آئی ہیں زیادہ سوچیں آپ یہاں پر مجھے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے ملتے ہیں اس پر کے بعد ویکنڈ ہے تو کیوں نہ کچھ بات کر لی جائے اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے حوالے سے اور پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو پہتا ہے فلمی نگری ترقی کرتی ہوئے دکھائی دے رہی اور ایسے موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں جو حقیقت سے بہت ہی کری ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک کامرس اور انٹرپنورشپ کا دور ہے تو انٹرپنورشپ پر پاکستان کی پہلے فلم چھولے آسمان مکمل ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں سکرین کی زینت بھی بن جائے گی اور اس فلم میں اداکار عثمان راج کے مقابل موڈل زارہ احمد کو متعارف کروایا گیا جبکہ کاسٹ میں سینئر فنکاروں کے ساتھ ساتھ نوجوان فنکاروں کو بھی موقع دیا گیا اور یہ فلم کافی عرصے سے نمائش کی منتظر تھی لیکن آپ کو پتا ہے کرونا کے باعث سینیما گھر بند ہونے سے اسے ریلیز نہیں کیا جارہا تھا لیکن اب نمائش کی ختمی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا اور یہ فلم نیسٹ ویک یعنی کہ پچیس فروری کو ریلیز کی جائے گی اور کاسٹ میں عثمان راج زارہ احمد کے علاوہ راہیلا آگا انجم حبیبی خالد مہین بٹ علی امران زیدی سمیت بہت سے دیگر فنکار جو ہے وہ شامل ہے تو اس فلم کا کانسپٹ کیا ہے اور اس سے کیا امید وابستہ ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان راج ہیں جو اس فلم میں مرکزی کردار نبھا رہے ہیں عثمان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغ اللہور میں کیسے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین میں تھوڑا کم جاگا ہوا ہوں آپ نے ہی مجھے جگانا ہے ٹھیک ہے عثمان یہ فلم کے بارے میں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کانسپٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے بہت یونیک آئیڈیا اس فلم کا ہمیں لگا ہے تو اس فلم کے بارے میں کانسپٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو یہ مبارک ہو کہ یہ فلم پاکستان کی ہے یہ کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے کی نہیں ہے پہلی مبارک بات تو یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے فلم ہے اللہ تعالیٰ نے موقع یہ دیا ہے کہ پاکستان کو پریزنٹ کرنے کا موقع مجھے دے دیا ہے یہ اس کا کرم ہے فلم کا جو کانسپٹ ہے وہ ارث کو ایک کے حوالے سے ہے زلزلہ جب آتا ہے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے اور ہم یہ بیسیکلی ایک سمبل ہے زلزلہ ایک سمبل ہے اس زلزلے کا جو ہر اس انسان کے اندر آنا چاہیے جو محنت سے بھاگتا ہے جو فراڈ کرتا ہے چیٹ کرتا ہے دھوکہ کرتا ہے پیسے کھاتا ہے اور آرام سے کہیں باہر نکل جاتا ہے سیر کرنے تو یہ زلزلہ ہم اس کے اندر لانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب میں خدارہ کچھ ایسا زلزلہ آ جائے کہ ہم اس ملک کو لے تو بہت کچھ لیا یہاں سے اب اس کو دینے کی باری ہے تو اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں فوراں اس ہاتھ سے آپ دیتے ہیں اس ہاتھ سے آپ کو مل جاتا ہے تو اس ملک نے الحمدللہ مجھے تو بہت کچھ دیا ہے اور اب میری باری ہے میں نے تو ابھی اسے زیوم کر لیا ہے کہ میری باری ہے اب اس کو پے بیک کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ فلم جو ہے یہ بلکل زلزلے پر بھی ہے سوشل کاؤزز بھی ہے اس میں اس میں وہ سب کچھ ہے جو آڈینس نے دیکھ رکھا ہے لیکن اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو ابھی تک آڈینس نے نہیں دیکھا زلزلے پر مبنی پاکستان کی یہ پہلی فلم ہے اس میں آپ کو کومیڈی بھی ملے گی سیٹائر بھی ملے گا سوشل کاؤزز بھی نظر آئیں گی تھوڑا رومینس بھی ملے گا تھوڑی محبت بھی نظر آئے گی پھر اور بھی کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی لیکن ان سبھی چیزوں میں آپ کو ایک انسان کی کوشش کاوش محنت بھی نظر آئے گی کہ وہ یہاں سے اٹھے گا اور آسمان کو چھولے گا اب پتہ نہیں اس نے چھوا ہے یا نہیں چھوا یا تو پتہ چلے گا لیکن آسمان کو چھولو یہ ضرور دیکھنے جانی ہے آپ نے اور جس طرح آپ نے اسمان اس کو ایکسپین کیا ہے اس سے ہی بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ بہت اچھی مووی بننے والی ہے بلکہ بن چکیا ریلیز ہونے والی ہے مجھے بتائیے آپ کتنے ایکسائیٹیٹ ہے اس کے لئے کیونکہ پتہ چیز یہ آگئی ہے میں کتنا ایکسائیٹیٹ ہوں اس کی زندہ جاوید مثال یہ ہے کہ میں پچھلے چالیس دنوں سے سو نہیں پا رہا اور ابھی میرے ووکل کارڈز آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نچلے سرو میں بول رہا خرج کہتے ہیں اس کو موسیقی کی زبان میں اگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں تو یہ نچلے سرو میں ادر وائز میں بہت لاؤڈ بولتا ہوں یہ تر ایکٹر لاؤڈ ہوتا ہے تو یہ ایکسائیٹمنٹ کا لیول ہے ہم اصل میں کسی چیز کے لیے ایکسائیٹڈ اس لیے نہیں ہوتے ہم ایک ہوتا ہے کہ اچانک آپ کا تکہ لگ جائے ٹھیک ہے اچانک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون ہے اچانک آپ فلموں میں آگئے اچانک آپ موڈل بن گئے اچانک آپ ہیرو بن گئے تو پھر آپ بہت ایکسائیٹڈ ہوں گے کیونکہ تکہ لگایا آپ کا تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پروسس سے گزارتا ہے آپ کے پیچھے ایک لانگ جرنی ہے ریڈیو کی ٹھیئٹر کی ٹیلی ویژن کی دن آپ فلم میں آتے ہیں تو اٹ ایز ایک لانگ وے تو گو تو پھر آپ سائیٹڈ تھوڑی ہوتے ہیں پھر آپ کے لیے ایک نیا دن آتا ہے ایک نیا سکریپٹ آتا ہے ایک نئی فلم آتی ہے اسی طرح آتی جائیں گے ہم کرتے چلے جائیں گے کام امانداری سے کیجئے آپ کو سائیٹمنٹ نہیں ہوئے گی پھر آپ کو یہ ہوگا کہ یہ ہو گیا ہے آگے کیسے کرنا ہے کردار کو سوچ کیسے کرنا ہے اس کو کر لیا اب اس کو کیسے کرنا ہے تو پھر سائیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر کام باقی رہ جائے لیکن کتنا چالنجنگ تھا اس فلم میں کام کرنا کیونکہ اس کا ٹاپک کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کوئی ریفرنس نہیں ملتا اس طرح کی موویز نہیں بنی ہے جو حقیقت میں مبنی ہو یہ اتنا آسان تھا اچھا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ واقعی آسان تھا اس کے لیے میں نے بتیس سال ریاضت کی ہے اس لیے آسان تھا اور یہ ٹاپک ایسا تھا یہ سب کچھ جو اس فلم میں ہوا ہے میں زندگی میں بھی ویسا ہی ہوں آپ کو ابھی میرے چونکہ آنئر ہیں ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے تو میری فلم کے بعد مجھے پھر سن لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس لیے مجھے اس میں زیرو پرسنٹ ایکٹنگ کرنی پڑی ہے زیرو پرسنٹ اوکے بالکل نیچرل فلیر ہے جس طرح میں اب ہوں وہی فلم میں بھی ہوں گا انشاءاللہ اور باقی رہ گئی کامیابی اور ناکامی وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے سر سے پاؤں تک اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دیا ہے میں نے ہنڈر پرسنٹ دیا ہے پیپر میں دیا ہے ہوں اب ریزلٹ کیا آئے گا وہ اللہ کو پتا ہے وہ کہے گا اس کو پسند کر لو بجاؤ تالی وہ بجا دیں گے وہ کہے گا نہ بجاؤ تو کوئی بھی نہیں بجائے گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے ہاتھ اور جیت صرف اسی کے ہاتھ میں پرگرام کے پہلے حصے میں بات ہو رہی تھی سماجی رشتوں کے حوالے سے تو ہر رشتے کی عزت ہونی چاہیے لوگوں کی ذاتی رائب اور ان کی خواہشات کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے میں رشتوں میں ٹالرنس نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بیٹیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں اور ایسے کیسز میں مدعی والدین ہوتے ہیں جو کچھ عرصے بعد قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسی ہی تاریخ ایک مرتبہ پھر دہرائی جاری ہے دوہزار سولہ میں سوشل میڈیا انفلینسر کندیل بلوچ کو بھائی کی جانے سے نام نے ہاتھ غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا گیا کہ اقبال جرم بھی کیا گیا وسیم کی طرف سے لیکن پانچ سال کیس چلا اور اب دوہرہائی کوت نے کندیل بلوچ قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے رازی نامے کی بنیاد پر ملزم وسیم کی عمر قید کی سزا کل ادم قرار دے کر ملزم وسیم کو مقدمے سے بری کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو معزز عدالت کے اس فیصلے نے عوام کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ کیا اس ملک میں کسی کو قتل کر کے اقبال جرم کے بعد بھی رہائی پانا اتنا آسان ہو چکا ہے اس فیصلے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور مقدم کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح کا آئے گا اور نور مقدم کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار جو ملزم ظاہر جعفر ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے عدالت سے بہت آسانی باہر آ جائے گا تو سریعام اقبال جرم کرنے والا آخر کیسے بری ہو سکتا ہے اس کیس میں کیا ہوا ہے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید پرہاد علی شاہ ہے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ہمیں جوائن کیا محمد عشفاق سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں سر میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں عشفاق آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں سر آپ اسے سٹارٹ کروں گی ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ نے کندیل بلوچ کے قتل کے کیس میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنائی اس کے ایک بالے جرم کے بعد اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بطور اپلیٹ کورٹ اس کو رہا کر دیئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے جرم بھی کیا ہے اور اعتراف جرم بھی کر لیا اور اس کے بعد وہ رہا ہو گیا اس میں اللہ رکھ مان رہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے آج ٹاپک چنائی یہ واقعی ایک عوام اس پہ بہت زیادہ کنفیوین کا شکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایکسپلینیشن کی جائے دیکھیں کندیل بلوچ کا قتل کا کیس بلکل ان ٹپکل کیسز میں تھا کہ جو غیرت کے نام پہ خود گھر والے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی پروسیکیوشن ہوتی اس کیس کے اندر بیسیکلی یہ کیس ڈائریکٹ ایویڈنس کا نہیں تھا کیس آف سرکمسٹانشل ایویڈنس کے رات کو وہ سوئی اور صبح پتہ چلا کہ اس کو مرڈر کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے اپنے ہی گھار والوں کی طرف سے ایک ایف آئی اور اس کے بھائی کی خراب لوج کی گئی وہ گرفتار ہو گیا اس کی پروسیکیوشن ہوئی ساری اور دیورنگ دی کورس آف انویسٹیکیشن اس نے اپنا کنسرنڈ علاقہ میجسٹیٹ صاحب کے سامنے کنفیشن کر لیا جسے ہم اطراف جرم کہتے ہیں اب بیسیکلی ہوا یہ کہ جو ورسا تھے انہوں نے ٹرائل کورٹ کے پاس اس کے حق میں بیان دے دی کہ ہم نے اس کو یہ ہمارا جو خون بہا کے سیکنس میں ہم نے اس کو اللہ واسط سے ماف کر دیا کیونکہ وہ کمپاؤنگ آف اوفینس کا رائٹ رکھتے ہیں تھری فورٹی فائی ہمارے پاس پروسیجر پروائیڈڈ ہے شریعت بھی اس چیز کا اختیار دیتی ہے ورسا کو کہ وہ اگر قاتل کو قتل سے ماف کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر وہ میجر ہیں تو وہ ماف کر سکتے ہیں اگر مائنر ہیں تو دیت کی رقم لینے پہ مائنر جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے مافی اب اس کیس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کیونکہ تین سو گیارہ انڈکٹ کی گئی پی پی سی کے اندر دوہزار سولہ کے امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت کہ اگر غیرت کے نام پہ قتل کیا جائے گا تو برسا کا ماف کر دینے کہ باوجود بھی سٹیٹ کے پاس یہ رائٹ رہے گا کہ وہ کسی بھی شخص کو اس قسم کے قتل میں سزا دے سکیں ٹھیک ہے آنر کلنگ آنر کلنگ کے سیکمس کے اندر اب اس کیس کے اندر آنر کلنگ کا کیونکہ سیکمس انوالف تھا تو کوٹ نے اس کمپاونگ اوف افینس کو مولوز خاطر نہیں لائے اور انہوں نے تین سو گیارہ کی سیکمس میں سٹیٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے کیونکہ تین سو گیارہ کے اندر زیادہ سے زیادہ سزا جو عمر کہہ دی ہے تو اس کو عمر قید کی سزا جو تھی انہوں نے دے دی اب بیسیکلی اس کی اپیل آئی تھی عونر بل ہور آئی کوٹ اب کیونکہ پروسیکیوشن کا کیس جو تھا وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کا نہیں تھا کبھی سرکنسٹانشل ایویڈنس کا تھا اس کے بعد ملزم نے دورانے تفتیش میجسٹریٹ صاحب کے پاس کنفیشن کیا تھا اور میجسٹریٹ صاحب نے وہ کنفیشن جو ریکارڈ کیا تھا اس کو بنیاد بنا کہ کوٹ نے تین سو گیارہ کے سیکمس میں اس کو عمر قید کی سزا دی لیکن اب کیونکہ عونر بل ہور آئی کوٹ نے پروسیجر کو پورا جو فالو کیا گیا یا نہیں فالو کیا گیا اس کو دیکھنا تھا اور جو ججمنٹ پاس کی انہوں نے جو میجسٹریٹ صاحب کی طرف سے اطراف جرم کا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا جو ہمارا پروائیڈڈ ہے ہائی کوٹ رولز اور آرڈر کے اندر وہ پروسیجر انہوں نے پورا فلفل نہیں کیا وہ پروسیجر کیا ہے وہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا وہ پروسیجر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اطراف جرم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایک پورا پروپر ٹائم دیں گے سوچنے کا اس کو یہ بتائیں گے کہ جو تم کنفیشن کرنے جا رہے ہو تمہیں کرنے کی مجبور نہیں کیا جا سکتا اور یہ تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا اس کو پروپر ٹائم دیں گے بیٹھنے کا سوچنے کا موقع دیں گے اس کے بعد اگر پولیس اس کو لے کے آئیے پولیس کو کمرے سے باہر نکال دیں گے کوئی پولیس یونی فارم آفیشل جو ہے وہ کمرے میں نہیں ہوگا اس کے بعد اس کو اس چیز کا انشور کیا جائے گا کہ تمہیں پولیس اگر تم یہ کنفیشن کر لیتے ہو والنٹیئر کرو گے اور تمہارے خلاف استعمال بھی ہو جائے گا لیکن تمہاری کسٹڈی پولیس کے حوالے نہیں کی جائے گی اس کو جوڈیشل کروانے کے سیکمینس میں ارینجمنٹس کیے جائیں گے تاکہ یہ کنفیشن والنٹیئر ہو اور کبھی بھی یہ نہ ہو کہ پولیس کے پریشر میں آکھ اس میں یہ کنفیشن کر لیتے ہیں اس کیس کے اندر ہوا یہ تھا کہ وہ ساڑھے تین بجے اس کو لائے اور چار بجے کنفیشن ریکارڈ کر لی گیا تھا تو اونڈیبل ہائی کورڈ نے یہ ابزرب کیا کہ پروپر ایمپل ٹائم نہیں دیا گیا نہ جائج صاحب نے اس کو انشور کیا ہے اور نہ پولیس آفشلز کو نکالنے کے حوالے سے پورا جو ہے اس کے اندر سے کہیں سے پتا چلتا ہے نہ سٹینو کا اوہت ہوا ہے کہ جو اس نے لفظ بلفظ لکھوایا تھا مطبع یہ پروسیجر پروسیجر پورا اڈاپٹ نہیں کیا گیا جس وجہ سے آپ کیونکہ صرف اور صرف اس کے کنفیشن کی وجہ سے سزا دی گئی تھی تو وہ کیونکہ ٹیکنکلی اگر پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا تو اڈاپٹ کیا جائے گا اس پر سزا دی جا سکے اگر وہ پروسیجر جو سیٹن منڈیٹری پروینز ہے اگر وہ کوٹ نے فلفل نہیں کی تو وہ اڈاپٹ کیا جائے گا اور اڈاپٹ کیا جائے گا کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اس کو ادم شہادت بری کیا جاتا ہے اس لیے اوننیبل ہور آئی کوٹ نے اس میں بری کیا لیکن میں اس میں ایک چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں 311 کی بہت کم اپلیکیشن کوٹس کرتی ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کیس کے اندر 311 اپلائی کی گئی تھی لیکن پروسیجر جو تھا وہ اطراف جرم کے حوالے سے پروائیڈ نہیں کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکری ہے اوننیبل ججز کی طرف سے پروسیجر اڈاپٹ سر آپ کیا کہیں گے اس طرح کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اگر اصلاحات نہیں لائی جائیں گی تو یہ تو پھر جو مجرم ہوں گے تو سریان پھرتے رہیں گے دیکھیں میں جہاں تھوڑا سا اشفاق بھائی کی بات ہے میں تھوڑا سا دیویٹ کروں گا ایشو یہ ہے کہ اس کیس کے اندر پروسیکیوشن کا فالٹ نظر نہیں آتا پروسیکیوشن نے چلان بنایا پروسیکیوشن نے چلان بھیجوا دیا پروسیکیوشن کے گواہ جو ہیں اب وہ ہی ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کرائی جو کندیل بلوچ کے اپنے باپ یا بھائی ہیں اب اگر وہ فرد مال گھر سے ایک پروگرام بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے کمپاؤننگ اوف افینس کرنا ہے تو اس کو پروسیکیوشن روک نہیں سکتی کیونکہ وہ ان کا ایک شرعی حق ہے کہ وہ خون بہا لے لیں دیت کے پیسے لے لیں یا اللہ کے نام پہ کسی کو بھری کر دیں اسی لئے تین سو گیارہ کی انڈکشن کی گئی تھی کہ اگر اس قسم کے غیرت کے نام پہ تین سو گیارہ کے انہوں نے جو قانونی تقاضے تھے انہوں نے برے نہیں کیا میں ارز کرتا ہوں سر اب والنٹیئر کنفیشن جو ہے اس میں پروسیکیوشن کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا وہ والنٹیئر کنفیشن جو ہے وہ ملزم کا ارادہ ہے کہ وہ کوٹ کے سامنے جا کے اپنے کیے وے جرم کا اطراف کر لے اب یہاں پہ ذمہ داری بنتی تھی جاج صاحب کی کیونکہ اس وقت نہ پروسیکیوشن کمرے میں ہونی تھی نہ مدعی کا وکیل کمرے میں ہونا تھا نہ ملزم کا وکیل نہ کوئی پولیس والا وہ جاج صاحب کا ارینجمنٹ ہے جو ہمارے ہائی کوڑ رولز اور آرڈر کے اندر کنفیشن کے حوالے سے پورا پروسیجر پروائیڈ کیا گیا اب اوٹ میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جاج صاحب آز ایٹ فالٹ کہ ان کے فالٹ کی وجہ سے وہ کنفیشن کے جو منڈیٹری پروینس تھی وہ فلپل نہیں ہوئی اور ان کے فلپل نہ لیکن اب یہاں پہ ایک بات جو اشفاق بھائی نے کی اس کو میں ایڈ آن کروں گا کہ جب وہ کنفیشن ریکارڈ کیا گیا تھا اس کنفیشن کو پروسیکیوشن کو چیلنج کرنا چاہیے تھا روینس ایک میں سے اندر کہ یہ جو کنفیشن کا پروسیجر منڈیٹری تھا یہ جاج صاحب نے فلپل نہیں کیا اب یہ ان سے ضرور اوورلک ہوا ہے کہ جو فائنلی جب ایپلیٹ سٹیج پہ آیا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو ایپلیٹ کوڈ ہے یعنی ایک کام پروسیکیوشن نے کر دیا ان کا تین سو گیارہ کا بیان ریکارڈ کروا کے اس کو حصہ بنوا دیا لیکن جب وہ بیان آیا سامنے تو ان کو چاہیے تھا کہ جاج صاحب نے یہ پوری طرح سے یہ کام نہیں کیا اس کو دوبارہ کیا جائے تاکہ پورے بندہ سزا جانا بچ سکتے اب ان کے پاس وہ رستہ تھا کہ اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں رویین کے اندر وہ رویین نہیں لے کے آئے اب دیکھیں ایپلیٹ کوڈ جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو پرنسپل آف ڈاؤٹ ہے اس پہ چلتی ہے اور وہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا ہمارے آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس گنہگاروں کو جاج گلتی سے چھوڑ دے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ دے تو یہ ایوب مسیح کیس میں بھی یہ ہمارا ہیلڈ ہوا ہے کہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اگر ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تھا پھر آرٹیکل چار کے تیعت یہ اس کا رائٹ ہے اس پر اگریس میں کیا دوبارہ سے سر اس کے حوالے سے کوئی چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کو یہ بلکل یہ جو ہے اس میں لیو فائل ہو سکتی ہے پروسیکیوشن کر سکتی ہے کیونکہ جو کندیل کے گھر والے وہ تو اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کس کو سزا لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم سب لوگ پریشان ہیں اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس کی اس فیصلے کو لیو میں چیلنج کریں تاکہ یہ آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو ایک لائسنس نہ مل جائے کہ وہ جب مرضی اپنی بیٹی بہن کو قتل کر دیں اور عدالت میں آ کے وہ کنفیشن کرنے کے باوجود کیونکہ نور مقدم کا بھی تو کیس چل رہے اس کے والے سے بھی لوگ گئی چاہتے ہیں اس کے کیس پہ مجھے تھوڑا سا میں آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ اس کا وہ کیس نہ تو غیرت کے نام پہ ہے وہ کیس جو ہے وہ بیسی وہ ڈیفرنٹ نویت کا کیس ہے لیکن جو آپ ایک عام تاثر ہے نا کہ ایک تگڑا آدمی جو ہے وہ مارے کو قتل کر کے بعد میں وقتی کے نشان بنا کے بری ہو جاتا ہے اس سسٹم کے فیلیر کی ویسے وہ ضرور آپ کی بات درست ہے لیکن اس کیس کے اندر وہ فور سکسٹی سکس کے پروسیجر کو آپٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مینٹل سکھنکس کے حوالے سے ایکسپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ مینٹل سکھ ہے تو اس کے خلاف ایک سپیشل پروسیجر ہے کہ وہ چار سمجھ نہیں سکتا تو اس کو صدار نہیں دی جاتی بلکہ اس کو ٹائم پیرٹ دیا جاتا ہے مطلب اب یہ جو کندیل بلوچ والا فیصلہ ہوئے اس میں ریاست جو ہے اپنا کردار نبھا سکتی ہے ریاست کو کردار نبھا نہیں سکتی میں سمجھتا ہوں کہ نبھانا چاہیے ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ لائسنس ٹو کل دے دیں گے آپ ہر روس آدمی کو جو مرضی اپنی بہن ماں کو بہن کو قتل کرے اور اس کے بعد اطراف جرم کرنے کے باوجود وہ کورٹ سے آکے بری ہو جائے بلکل ہے صحیح ہے تو اشفاق آپ کو کیا لگتا ہے مطلب ریاست پہلے بھی ہم نے دیکھا آپ نے کہا کہ کمیٹی بنی اور انہوں نے کہا کہ کاروائی ہوگی سزا بھی ہوگی کہاں گئی سر اس وقت لاہور کی صرف اگر سیشن کورٹ کی بات کریں یہاں پر اگر برڈر کیسیز ہیں چھے چھے سال سے مرڈر کیسیز کے فیصلے نہیں ہو رہے میں پھر وہی اپنی بات دھو رہا ہوں گا کہ جن کا کوئی فیملی میمبر مرڈر ہوا ہے ان کا ایک تو نقصان ہوا ان کا ایک بندہ ضائع ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ اس قاتل کو سزا دلوانے کے لیے چھے چھے سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور وہاں سے فیصلے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے الٹی میٹلی پھر جو بندہ جیل میں ہوتا ہے وہ پھر چیزوں کو منیج کرتا ہے وہ پھر فیملی کو پریشرائز کرتا ہے کہ صلاح کر لیں کیونکہ ایک قانون تو ہے ہمارا کہ اگر فیملی میمبر ماف کر دیں تو مرڈر کرنے والا بندہ بھی بری ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان کو ایک ٹائم مل جاتا ہے اور اس کے بعد فیملی کی سوٹ پھر یہ بدلتی ہے کہ اگر دس سال بعد جا کے بھی اس نے بری ہونا ہے تو ہم پھر اس کو پہلے ماف کر دیں تو یہ ایک یہاں پر قانون کی عملداری کا فقدان ہے قانون پر جب تک منوان عمل نہیں کیا جائے گا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ان واقعات کی روک تھام یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ان کو فوری طور پر اصلاحات لانی ہوں گی اور ایسی اصلاحات ہوں گی جن پر عملدرامت بھی کیا جا سکے یہ نہ ہو کہ جس طرح پہلے کوئی قانون بنا اور اس پر پھر عمل نہیں کرنا اور اس کے بعد اس قانون کا نجائز فائدہ اٹھائی جائے تو اس طرح کے جو کیسید ہیں چھے چھے سال سے لہور کی سیشن عدالتوں میں زیرے سماعت ہیں حالانکہ اس کے لیے ٹائم فریم بھی دیا گیا کہ مرڈر کیس کا فیصلہ اتنی دیر بعد ہوگا دکیتی اور چوری کا فیصلہ اتنے عرصے کے بعد ہوگا لیکن اس پر بھی آج تک عملدراما نہیں کیا گیا تو اب کتنی بڑی یہ غفلت ہے پرسیکوشن کی میں یہ سب کندیل بلوچ کے کیس میں اگر پرسیکوشن نے تین سو گیارہ ایڈ کر ہی دی تھی اس ملزم کا بیان کلمن کروایا اور پھر ان کو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا کہ آیا یہ قانونی تقاضوں پر پورا بھی ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ جب کندیل بلوچ کا مرڈر ہوا تو پوری دنیا میں پاکستان کی جگہنسائی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کو انصاف نہیں ملے گا لیکن اس وقت کی حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیا ملزم کو گرفتار کیا اور پھر اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا ٹرائل کورٹ نے سزا دلوائی یعنی پوری پرسیکوشن ایک ٹیم لگی رہی لیکن ایک سٹیج پر آ کر یہ ایک گلتی کر کے آج اس کا فائدہ ملزم کو مل گیا اور اب آپ جیسے ہم ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ویسے پوری عوام یہ بات بات کر رہی ہے کہ کتنی آسانی سے اس نے اپنی بہن کو قتل کیا اور آج وہ بندہ بری ہو گیا اور یہ بات تیش شدہ ہے کہ قتل اسی نہیں کیا تھا تو اس کے باوجود اس کو کوئی سزا نہیں مل سکی ذمہ دار کون ہے ذمہ دار پرسیکوشن ہے وہ تو ان کے اینڈ پر کاروائی جو متلکہ چیف جسٹیس ہیں یا دوسرے جو جزیز ہم وہ کریں گے لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں جس پرسیکوشن کی ذمہ داری تھی اس کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کروں گا دیکھیں بات یہ ہے جس وجہ سے ایکوٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہائی کوٹ کو جائج صاحب کا بھی پورے طریقے سے معاصبہ ہونا چاہیے تھا کہ جب پروسیجر پروائیڈڈ ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ پروسیجر آپٹ کرنے اور ان کے نا آپٹ کرنے کی وئے اسے کسی ایسے مجرم کو بریت مل جائے گی جو خود کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا تو ججمنٹ اس بارے میں خاموش ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بھی ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے یعنی ایک ملی سیڈ نے وہ فیصلہ کیا اب اگر اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اس سے پوچھ گس نہیں ہوتی جب تک جج کو ہم اکاؤنٹبل نہیں کریں گے دیکھیں یہ پروسیجر یہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ ججمنٹ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جج صاحب آز ایٹ فالٹ اور ان کے فالٹ کی وجہ سے ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے ڈاؤٹ کریئٹ ہوئے پروسیڈنگز کو منڈیٹری پرویینز کو فولفل نہ کرنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کی اکاؤنٹبلیٹی نہیں کریں گے تو پھر ہماری یہ ساری کی ساری باتیں یہ یوز فول نہیں ہیں یوزلس ہیں کیونکہ ایسے ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں ان پر سب کی نظریں ہوتی ہیں خاص طور پر جو عوام ہوتی اس کی نظر ہوتی ہیں کہ ان کے اگر جلد جلد ان کو انصاف ملے گا تو مجھے بتائیے بار اور بینچ کی پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے لیکن بار اور بینچ کی ذمہ داری ہے میں بینچ کے طور پر یہ آکے بیٹھا ہوں کیونکہ بینچ کو بھی اس بات پہ بار کو بھی اس بات پہ بہت زیادہ اتراز ہے کہ اس قسم کے کیسز اگر ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو ہمارے کل کو مستقبل میں بہتری کی جا سکتی ہے اور یہ میں جو آپ کے سامنے بار کا ہی موقف لے کے بیٹھا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور جو میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاج صاحب کا بھی ایک اتصاب ہونا چاہیے کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بار کی آواز ہے کہ اس قسم کے کیسز کے اندر بھی اگر ہم پورے طریقے سے اپنی ذمہ دیکھیں ذمہ داری صرف بار یا بینچ نے نہیں پوری کرنی ہر معاشرے کے پولیس نے بھی کرنی ہے پروسیکیوشن نے بھی کرنی ہے لوئیرز نے بھی کرنی ہے اور پھر بینچ پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی اپنا اگر انہیں دیکھیں اگر انہوں نے یہ منڈیٹری پرویینز کو اچھی طرح سے فولفل کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ موجرم جو ہے یہ سزا اور یہ پھر تاریخ رقم ہوتی کہ اس کیس میں ملزم کو سزا دی گئی ہے اور اس پر پھر لہور ہائی کورڈ نے اپہلڈ کیا اور ٹریل کورڈ کے فیصلے کو تسلیم کیا لیکن جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی گفلت سامنے آئی جو مجیسٹیٹ ہے اس حوالے سے ججمنٹ ہموش کیونکہ اگر اس طرح کی اصلاحات نہ لائی گئی نا تو یہ جو اس طرح کی کیسز مزید ہمارے سامنے آئیں گے اور مجرم جو ہے اپنا ایک بالے جرم کرنے کے بعد بھی ہمیں دندناتے ہوئے معاشرے میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے سید فرہاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ سپریم گورڈ سید بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پہ آئے اور محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملکم بیک ٹو جاگو لاہر جناب بریک سم واپس آ چکے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کچھ بات کرنی ہے جناب انٹرپنورشپ اور سٹارٹ اپس کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دیجیٹالائزیشن کا دور کہا جا رہا ہے اور جس طرح رجحان تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور نوجوان یونیک آئیڈیاز کے ساتھ کس طرح کم وقت میں تیزی سے کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے ہمارے ٹرنڈز بدل رہے ہیں ضروریات ہماری جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ جا دی ہے کہ اگر آپ ان ٹرنڈز کے ساتھ نہیں چلیں گے تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ایسے ہی کامیاب پاکستانی انٹرپنور سے کرواتے ہیں جو کچھ منفرد اور انویٹیو آئیڈیاز لے کر مارکٹ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی مہمانوں سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک آئیڈیا پر کام شروع کیا اور اب وہ ایک کامیاب سٹارٹ اپ بن چکے اور یہ سٹارٹ اپ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے جو آپ کی جان اکیڈمی جانے سے چھڑوا سکتا ہے اور آپ گھر بیچے میاری اور سستی ٹویشن کلاسز حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سٹارٹ اپ ہے کیا کیسے شروع ہوا اور کیسے کام کرتا ہے یونیک کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایمن بشیر ہیں اور علی نمانی ہے آوٹلات سٹارٹ اپ کے کو فاؤنڈر ہیں میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگلاہور میں کیسے آپ دونوں thank you for having us منیبہ علی آپ بھی ٹھیک ہے علی آپی سے سٹارٹ کر لیتی ہوں مجھے پہلے بتائیے کہ اس آئیڈیا کے حوالے سے بہت ہی یونیک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے جو آپ لوگ لے کر آئے ہیں کیا خیال آیا اور کیسا خیال تھا کیا سوچتی اس کے پیچھے میرے خیال ہے ایمن is the better person to answer this question چھیک ہے ایمن بتائیے آپ مجھے آئیڈیا جی یہ پاکستان میں اس وقت تنیا ہے لیکن دنیا میں یہ اور بھی دیکھا جا رہا ہے اور آئیڈیا ابھی جس طرح آپ نے کہا ایک ایڈمی سے جان چھڑانے کا وہ تو ہماری نیت اسی سے تھی بہت ایکچلی جو ہم نے سوچا لانگ ٹرم پلان ہمارا یہ تھا میرا علی کا اسمان ہمارے تیسرے کو فاؤنڈر اور میرے بھائی بھی ہیں وہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں بائیس ملین بچے آؤٹر سکول ہیں تو اگر جتنی بھی ہم سپیڈ سے ایکچول فیزیکل سکول بناتے جائیں وہ کبھی بھی اس ریٹ پہ نہیں ہم بنا سکتے کہ سارے بچے ہم سکول میں جمع کرا سکیں تو ہم نے اس کا جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے آپ سمجھ لئے سلووشن تھا وہ ایڈ ٹیک تھا جو ایڈ ٹیک تھا جی وچھ ایڈ ٹیکنالوجی تو ہم نے اس نیت سے سٹارٹ کیا کہ ہم اتنی اچھی میار کی ایک والیٹی ایڈکیشن اور لیسنز بنا لیں کہ وہ بچہ کوئی سبی میں ہو یا کوئٹہ میں ہو پشاور میں ہو گلگت جہاں بھی ہو اس کو ایکسز ہو کہ وہ والیٹی تعلیم حاصل کر سکے تاکہ ہم یہ فیزیکل سکول کی لیمیٹیشن سے نکل سکیں تو ہم نے جی اس پیٹریوٹک نیت سے یہ چیز شروع کی ہے علی اگر آپ نے کچھ ایڈ درنا ہے اور بہت یونیک ہے مجھے پتائیے اس کے جو آؤٹ کلاس جو اس کا نام ہے یہ کس نے سوچا یہ کس نے رکھا یہ ہاں جی ہم لوگ اسی طرح اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ویے تھی جی میں اور میرا بھائی اور ہم نے کہا کہ کیا اس کا نام ہونا چاہی پہلے ہم سوچے تھے آؤٹ سمارٹ رکھ لیں تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے ڈیڑھ سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا کافی انکریجنگ جرنی رہی ہے پاکستان کے دور دور کونوں میں ہم بچے جو ہیں وہ ہمارا کانٹنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں کوئٹا میں پشاور میں کشمیر میں اور لاہور سے ہم نے چھوٹا سا سٹارٹ لیا تھا اور کافی انکریجنگ ہیں ہم کے پورے پاکستان نے اس کو سراہا بھی ہے اور اس کو چاہا بھی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نے اس جو ایڈ ٹیک ہے اس کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے تو مجھے بتائیے یہاں پر بیشتر ایسے بچے بھی ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے رسورسز بھی نہیں ہے تو پھر کیسے وہ ایکسے میل آ سکتے ہیں آپ لوگوں کی چیزوں اچھا اب یہ ایک اوورال پاکستان جو ہے اس ڈیویلپمنٹ کی پٹھری پہ چڑھ چکا ہے کہ انفرسٹریکچر ٹیکنالوجی کا پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے انٹرنیٹ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہاں پہ تیلنور جیز موبیلنگ وہ انٹرنیٹ کا انفرسٹریکچر پڑھا رہی ہیں کووڈ کے آنے سے یہ ضرور ہوا ہے کہ پیرنٹس کے اندر بچوں کے اندر یہ شعور جاگر ہو گیا ہے کہ یہ چیز آن لائن بھی کی جا سکتی ہے ہیونگ سیڈ ڈائٹ اس کا چیلنج بھی یہ ہوا ہے کہ کیونکہ سکولوں کو ایک دم سے آن لائن جانا پڑا ہے تو اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں کچھ غلطیاں کچھ نقص آگئے ہیں ایک دم سے کرنے میں پلاننگ کے بغیر تو ہم جہاں پہ سٹیپ ان کرتے ہیں ہم نے یہی چیز جو ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو ٹوٹلی آن لائن ہی رکھنے کی نیت سے چونکہ شروع کیا تھا تو ہمارے انفرسٹریکچر میں وہ چیز ہے اور ہم وہ قوالیٹی کے گیپس جو پیرنٹس نے پہلے محسوس کی ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کریں گے مجھے ایمن آپ بتائیے آؤٹ کلاس کے حوالے سے کیسے کام کرتا ہے یہ کس طرح آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اور کس طرح بچے اپروچ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہم نے جی جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اس کی ٹیگ لائن رکھی تھی it will be the netflix for students تو اس کا تھوڑی جیزی سی ساونڈ کرتی ہے لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ بس آپ پلے کریں اور ایک ویڈیو کی طرح آپ کے پاس ساری ایکسس ہو کے چھا میں نے اگر بائیولوجی کا چیپٹر ون پلانٹ سیل پر پڑھنا ہے تو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ کو exactly پتا ہو میں نے کیا کیا ویڈیوز ہیں کیا کونسپٹس ہیں اس میں قویزز ہوئیں گے ٹین منٹس کے لیسنز ہوتے ہیں انٹینشنل ہی ہم نے چھوٹے جی ہم کہتے ہیں ان کو بائٹ سائز لیسنز رکھیں تاکہ آپ کی اٹینشن سپین رہے آپ ساتھ ساتھ قویزز کریں آپ کو جو اکیڈمی میں ملتا ہے اس سے بہتر ہی آپ ایک ویب سائٹ پہ دیکھ ساتھ ہے which is outclass آپ سمجھ لیں ڈیریکٹری ہے آپ اس پہ سے جو آپ کا دل کرتا ہے جس کی آپ کو نیڈ ہے آپ وہ لیسن سیلیکٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے ٹاپ ٹیچرز کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا کونٹنٹ بنا دیا ریڈی ہے آپ 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 جو پارٹنرلی کام کر رہے ہیں اور باکی سارے جو ٹیچرز ہیں جی وہ ہمارے پارٹنر ہیں جی جی so we will we share revenue with them ابھی ہم لوگ revenue stage پہ نہیں ہیں ابھی ہم پارٹنرشپس کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ you know our word gets out there so it's mostly has been free لیکن they have the understanding and passion کہ ہم نے کو اسی چیز بنانی ہے کہ ہم لاہور تک نہ صرف پڑھیں ہماری لیسن باقی پاکستان میں بھی جائیں تو they share our vision and they were very happy to partner with us Ali کا اس میں بہت رول ہے ان کے ایک extensive network of teachers mashaAllah he's a class act educationist ان کے network کی طرح ہمیں بہت teachers کے ساتھ پارٹنے کے ساتھ اللہ علی مجھے بتائیے سب سے ساعدہ کونسا سبجیکس ان کے کلاسی کے demand ہوتی ہے typically پاکستان میں چونکہ رجحان ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی طرف یہ سمجھتے ہیں ہمارے پروفیشن یعنی آپ کے پروفیشن میں کوئی بچے سیونتھ ایٹھ گریڈ میں کوئی پڑھائی ایسی نہیں کر رہے کہ میں ٹیچر بنوں گا یا میں ٹی وی آنکر بنوں گا تو سائنس کے سبجیکس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ویدر آپ انگلیش میڈیوم کریکلم پڑھ رہے ہوں جو او لیول اے لیول کا ہے یا آپ میٹریک انٹر کی طرف جا رہے ہوں تو بچے سائنسز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس میں فیزیکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور پھر میتھمیٹکس ہوتی ہے تو اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جی ابھی ہم لوگ بھی اسی چیز کو زیادہ ایکسپیڈینس کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے بلکہ دنیا کے لیول کے کمپیٹیٹیو ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے پلیٹفارم پہ آگئے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں کہ بچے ہم سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو کتنی در کا لیکچر ہوتا ہے ایک لیکچر یہ اچھا سوال ہے پورا کورس جو ہے او لیولز کا وہ تین سال کا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو کیا واہ ہے اس کا نچوڑ نکالا واہ ہے تو ہم جو آفر کرتے ہیں وہ کریش کورس ہیں تین سال کا کورس ہم پچھے گھنٹے میں کرا دیتے ہیں ویدن دائٹ وہ ٹاپکس میں ڈیوائیڈیڈ ہوتا ہے جو چھے سے دس منٹ کی ہوتے ہیں تو مجھے بتائیے ایمان پھر سٹوڈنس کو کس طرح اٹینٹیو رکھتے ہیں تو کیونکہ online classes ہماری اتنی زیادہ کہلے کے فائدہ من ثابت نہیں ہوئی ہیں کیونکہ covid کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا ہے بچے اتنے اٹینٹیو نہیں ہوتے جتنا وہ فزیکل کلاس میں جا کے ہوتے ہیں تو پر کس طرح کیا ہے جاتے ہیں جب covid آئے لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ٹائم ہے اچھلی وہ بڑا اس کو ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا کیونکہ جب schools جیسے انہوں نے mention کیا schools جب zoom teaching پر آئے تو وہ ان کے پاس بھی کوئی چوئیس نہیں تھی بلینک زوم screen ہوتی تھی اور بچے کچھ سو رہے ہیں کیمرے آف کی ہیں کچھ پتے ہیں کیچرز تنگ ہو رہی ہیں باہر سے کلفی والا گزر رہے آواز بہت ایک گندہ لوگوں نے کہا شاید یہ ہی EdTech ہے that was not really EdTech وہ تو ایک ہم نے makeshift solution بنایا تھا تو ہم نے اس کا کاؤنٹر یہ نکالیا کہ ہمارے lessons are actually very very good visually تو اس میں آپ کے animations ڈائیگرامز ہیں اور وہ ہیں ہی 8-10 minutes سے زیادہ نہیں ہوتی ایک ویڈیو اور بیچ میں آپ کے quizzes آتے ہیں تو ایک بچہ اپنی stationery position سے نکال کے انگیج کرتے ہیں لیسن سے کہ اس کو سمجھ آ رہے ہیں تو وہ ایک ڈیزائن ہم نے نیورو سائنس کو میند میں رکھ کے کیا ہے تاکہ یہ جو زوم والا زوم فٹیگ جس کو کہہ رہت ہے وہ تھوڑی سی کاؤنٹر ہو اور ہم انگیجنگ لیسن دیں ابھی تک بہت اچھا رسپونس ہے تو ہر کورس کی ٹائم فریم الگ الگ ہے سارا جی پیٹن سیم ہے ہر mini lesson لیکن کچھ کورس بہت لمبے تو وہ پچیس تیز گھنٹوں کا پورا پیکج ہوئے گا کچھ کورس چھوٹے ہیں 15-17 hours میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو لیسن بیچ میں قوزز ہیں پاسٹ پیپر پریکٹس ہے ہر چیز بیسکلی آپ کو جو کرنی ہے اگر آپ کو بیچ میں کوئی questions آتے ہیں تو بچے ہمیں اکسر questions کی pictures لے کے بھیج دیتے ہیں ہم آئی 24-7 واتس اپ پے ہیں فیس بک پے ہیں ابھی تک ہمیں جو live doubt solving جس کو کہتے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئی بچوں کو جنرلی سمجھ آ رہی ہیں تو مجھے علی آپ بتائیے یہ students کے لیے affordable ہے جی بالکل affordable ہے اس وقت ٹویشن کی جو market میں rates چل رہے ہیں اچھے teachers کے جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں اتنے ہمارے teachers ہیں وہ تقریباً سولہ سے بیس ہزار روپے مہینہ بچہ پر subject دے رہا ہوتا ہے ہم نے اس کو بہت رہا ہوتا ہے اور ہفتے میں دو سے تین دن وہ جا رہے ہوتے ہیں اور totally teacher کے schedule پہ ہوتے ہیں ہم نے یہی چیز جو ہے ساڑھے چار ہزار روپے مہینہ پہ بچوں کو offer کر رہے ہیں with better teachers on demand اور وہ گھر سے بیٹھے ہوئے نہ پیٹرول کا خرچہ نہ ڈرائیور کا نہ امی کو وہاں بجلی ہے نہیں ہے کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک طرف کر کے اور پھر ہم نے اس کو financially بھی بہت accessible رکھا ہے اور ہم یہ live tv پہ بھی کہنے کو تیار ہیں کہ جو بچے اس کو بھی نہیں afford کر سکتے اس کے لئے بھی ہم فری کرنے کو تیار ہیں تو جو ہم سے پڑھنا چاہ رہا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بغیر پڑھے جائے گا نہیں اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ market میں آپ کے competitors بھی ہیں کیونکہ ہر جگہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی کا مقابلہ ضرور کر رہا ہوتا ہے ہاں تو ہمارے market میں in fact کافی competitors ہیں اور ہمیں اس competition کو بہت welcome کرتے ہیں کیونکہ یہ industry بھی بلکل start لے رہی ہے اس وقت اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان میں تقریباً ساڑھے چھے کروڑ بچے ہیں school going age کے تو ان میں سے 1% بھی جو ہیں online نہیں پڑھ رہے تو over the next 10-15 years اس کا رجحان اس کی طرف آئے گا but even in the next 10-15 years technology کے through آپ overall education industry کی بھی 20% بھی لے لیں گے تو پھر بھی بہت room ہوگا آگے grow کرنے کے لئے تو competition ہے local بھی ہے international بھی ہے اچھی تگری parties ہیں اور ہم excited ہیں ان سے لڑنے کے لئے ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تو مجھے ایمان آپ بتائیے اس field میں آپ لوگوں کو students کو تو بہت سارے challenges ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو نہیں چیز کو adopt کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کسی طرح کی چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں ایک تو جی پہلا وہی جو COVID کی وجہ سے جو چیلنج تھا وہ blessing in disguise تو کم تھی وہ چیلنج زیادہ تھا کیونکہ پیرنٹس کا ایک جنرلی ایک پری کنسیوڈ نوشن بن گیا تھا کہ یہ آن لائن پڑھائی بلکل بلکل ٹھیک نہیں سعی کام نہیں ہے پڑھانی جاتا تو وہ اس کو فائٹ کرنا جی ہمیں چانس دیں آپ ہمارے لیسنس فرق وہ دیکھیں اس میں ہر چیز پھر ایڈ ہو جاتی ہے دوسرا جی ایک اڈاپشن کا جنرلی جب بھی کوئی نئی چیز کسی بھی مارکٹ میں آتی ہے انویشن تو اس کو انیشلی ثوڑا سا رزیسٹنس آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے نہیں دوسرے ٹھیک ہیں وہ بلی ایک نیچرل رزیسٹنس ہم نے بھی فیس کی ہے اور وہ اس سٹارٹ اپ ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کڑوڑوں کا بجٹ نہیں ہے مارکٹنگ کا لیکن اس کو ہم ایسا چیلنج لے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کوالٹی سے شو کر رہے ہیں کہ یہ this is a better alternative ٹھیک ہے جیر ایمن بشیر اور علی نمانی ہمارے ساتھ موجود ایک او فاؤنڈر ہیں آؤٹ کلاس کے آپ دونوں کا بہت شک کیا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور پڑھ اچھا اینیشیٹیف آپ لوگوں نے لیا best of luck for that اور جناب جسے ہم بات کر رہے تھے پڑھائی کے حوالے سے اب بچے گھر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن کتابوں کے حوالے سے بھی جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا کتاب نگری اور جس میں ہم کسی نہ کسی اچھی کتاب سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں اور احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں عدیب ہیں شاعر ہیں تو آج ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس کتاب کا تعرف ہمارے ساتھ کروانے جا رہے ہیں جی احمد صاحب بتائیے ہمیں شکریہ منیبہ آج کی کتاب حالاتِ حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی اہم ہے اور وہ کتاب ہے جناز اسلامک ویجن آف پاکستان آپ کو آج کل جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کرناٹک میں جو واقعات ہوئے وہ مسکان خان والے وہ پتہ ہوگا اور جس طرح سے ہمارے ہمسائے ملک میں ایک مذہبی بنیادوں پر جس طریقے سے وہ اپنی سٹیٹ کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے یہاں پر ایک ڈیبیٹ نیچرل سی بات ہے کہ شروع ہو جانا تھی کہ کیا واقعی ہندوستان کے مسلمان مسلمان اس طرح کی آزادی انجوئے کر رہے ہیں جو یہاں اپنے ہم آزاد وطن میں انجوئے کرتے ہیں تو یہ کتاب انیس احمد صاحب کی ہے انیس احمد جو پی ٹی وی دیکھنے والے ہمارے جنریشن کے لوگ ہیں یا ہمارے بات کے ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت عالم فاضل آدمی ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ محض اس میں کوئی خطیبانہ رنگ اختیار کرتے انہوں نے عالمانہ رنگ اختیار کیا ہے اور تحقیق پر اپنے ساری کتاب کو فاؤنڈ کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ حوالے اس میں دیئے ہیں حضرت قائدعظم کی ان تقریروں کے پھر خطوط کے پھر گفتگووں کے کہ جہاں جہاں اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ملک ہے یہ ہم خالصتاً اسلام کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ کلاسیکٹ ڈیبیٹ ہے رائٹ اور لیفٹ کی لیفٹ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک لبرل سیکلر سٹیٹ قائدعظم کا خواب تھا کہ یہ لبرل اور سیکلر سٹیٹ ہو وہ ہمیشہ 11 اگست 1948 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جہاں پہ قائدعظم نے یہ کہا تھا کہ you are free to go to your churches and one days and so forth تو جبکہ یہ کتاب اس کے بالکل opposite ایک ہمارے سامنے تیسس لے کے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بالکل ایک صحیح اسلامی ریاست میں ہی مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے اقلیتوں کو تو یہی اقبال کا اور قائدعظم کا ویجن تھا اس کتاب کے جو چپٹرز ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا مثال کے طور پر جو پہلا چپٹر ہے the emergence of the concept of millet on the آگے پھر ہے the muslim community on the eve of the fall of خلافت ٹھیک ہے ملت کیا ہے اور اس کے بعد خلافت کی جب شام ہو رہی تھی چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبال تو یہ ایک واقعی فنومن تھا اس وقت اور مسلمان جو تھے اس پر ڈسٹرپ تھے کہ خلافت ہی ہماری مرکزیت کا جو ensure کرتی ہے ہماری مرکزیت کو تو وہ تو موجود نہیں رہی تو پھر آگے کیا ہوگا تو ظاہرہ زمانہ بدل رہا تھا جنگ عظیم کے بعد تو اس وقت اپنے اپنے طور سے سب لوگ سوچ رہے تھے کہ نئی ریاست کے خد و خال کیسے ہوں گے اقبال نے یا قائدعظم نے کیا تھیوکریسی کے بارے میں بھی کچھ reflections کی ہیں قائدعظم نے تھیوکریسی کے بارے میں بالکل openly کہا کہ یہ تھیوکریٹک ریاست نہیں ہوگی یہ democratic ریاست ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمارے جو liberal طبقے کا response ہے اس میں وہ chapter شامل ہے اور یہ بھی chapter شامل ہے کہ کیا واقعی قائدعظم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ secular ریاست کی حامی تھے اگر وہ secular ریاست کی حامی تھے تو نیچرل سوال ہے کہ پھر پاکستان کس نارے پہ بنا تھا کیا مطالبہ تھا سیکولاری رہنا تھا تو وہیں پہ رہتے تقسیم کی تو کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی تو اس کتاب نے بڑا فرم فوٹنگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اقبال اور قائدعظم قائدعظم خاص طور پہ اقبال ظاہر ہے 1938 میں آپ وفات پا گئے تھے اس کے بعد جس تحریک کو ان کے آئیڈیا کو قائدعظم ہی لے کے چلے اور وہ اسلام کے نام پہ ہی لے کے چلے اگر اس کو سیکولر ہی بنانا تھا تو الہیدگی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان کو پاکستان کی ایڈنٹیٹی کیا ہو یہاں پہ میں ایک بہت دلچسپ اس میں جو شامل ہے چیزیں دو تین وہ بتانا چاہوں گا چودری رحمت علی کا do or die اور what do you mean by پاکستان علامہ محمد اصد کا جو سپلیمنٹ ہے وہ پورا بڑا ہی شاندار ہے now or never now or never ہے چودری رحمت علی کا وہ پورا سپلیمنٹ اس میں شامل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم فیکسیملیز کہتے ہیں یہ پورا انہوں نے شائع کر دیا ہے یہاں پہ لیکن علامہ محمد اصد کا وہ خاصے کی چیز ہے وہ پڑھنے والی چیز ہے کہ what do we mean by پاکستان انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو پاکستان بنانے میں شامل ہیں اس وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں وہ لوگ تھے جو مغرب سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے زیادہ لہٰذا مغرب کی تعلیم سے beyond سوچنا ان کی capacity نہیں تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو پورا ایک تصور حیات ہے نظام حیات دیتا ہے جبکہ یہاں کے مسلمان سٹرگل یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکنومک فریڈم ہو اور ہمیں کلچرل فریڈم ہو مسلم ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ایکنومک اور کلچرل فریڈم کے ساتھ ایک ملک ملے گا وہاں پہ ہمیں زیادہ حاصل ہوگی علامہ اصد صاحب نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اسلام آپ کے روزمرہ میں شامل ہے اگر آپ کی عدالتیں اسلام کے نظام کے تحت نہیں چلتی تو پھر وہ ریاست اسلامی نہیں کہلائی جا سکتی تو یہ کیسا آج کے حالات کے مطابق ہے ہمارے جو روزمرہ جسٹس ان فریڈم انڈیکس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 73 سال کے بعد اپنی عدلیہ کا سفر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اسی طرح آج جو کرناٹک سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کرناٹک کی ریاست میں دیکھ لیں یا مودی جی جس طرح سے بھارت کو لے کے چل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں ان تمام حالات میں اگر کوئی پاکستان سٹڈیز کا سٹوڈنٹ ہے یا ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہے یا اس خطے میں موومنٹ کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے یہ کتاب بڑی شاندار ہے خناب احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ اتنی اچھی کتاب کے ساتھ آپ نے ہمارا تعریف کرائے مجھے اب آپ نے اجازت دینیا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ویکنڈ اچھے طریقے سے منائیے گا لیکن احتیاط بھی کیجئے گا اللہ حافظ